ملہ عمر کے صاحب زادے ملہ یقوب کا تھا اور انہوں نے کہا کہ نہ کبھی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے نہ ہوگی اب میرا مطلب ہے ہمارا تو ٹوٹل جو خارجہ پالیسی کا جو ستون تھے وہ تو یہ تھا کہ وہاں سے انڈیا نے ٹریننگ کیمپ کھول رکھے ہیں وہاں سے وہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں یہ پاکستان کی پالیسی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا بلو ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اب طالبان کی جو دشمن ہیں انٹی طالبان فورسز کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مایوس کیا ہے پاکستان نے یون سیکیورٹی کانسل میں یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر دہشتگردی ہو رہی ہے افغانستان کے ذریعے بکاوز افغان طالبان ڈبل پلے کر رہے ہیں بلکہ ٹرپل ٹرپل پلے کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بھی تھروں ہوں گے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی تھروں ہوں گے ان کو انڈیا سے بھی اوپننگ چاہیے کیونکہ انڈیا ان کو رہے کے گناہیس کریں ابھی تک پاکستان بھارت کے خلاف یہ جھوٹ پھیلاتے رہا ہے کہ جو بھی تحریکے طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی یا بی ایل اے دوارہ پاکستان میں دستگردی کے حملے کیے جا رہے ہیں ان کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے اور وہ سب ہی اپنا ٹھیکانہ افغانستان میں بنائے ہوئے ہیں لیکن ٹالبانیوں نے پاکستان کے جھوٹ سے بے نکاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر افغانستان سے کوئی بھی دستگرد نہیں جاتے ہیں بلکہ جو کچھ بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ سب ہی پاکستان کے اندر کے ہی لوگ ہیں حقیقت کیا ہے آئیے آگے سمجھتے ہیں ترکی میں سیٹھی صاحب کوئی بڑی اہاں ملاقات ہوئی ہے آپ بتا سکتے ہیں وہ ملاقات کیوں ہوئی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ترکی میں ہماری ایجنسیوں کے سربراہ اور ناردن الائنس جو کہ تاجک اور اوزبیک فورسز کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اب تالیبان کی جو دشمن ہیں انٹی تالیبان فورسز کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مایوس کیا ہے یہ ریزن بتایا جا رہا ہے مطلب ہے کہ یہ اب سپیکیولیشن ہو رہی ہے انیلیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کیونکہ تالیبان پاکستان کی کوئی بات نہیں مان رہے ٹی ٹی پی ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے بلوچستان کے سیپریٹسٹ ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں ان کو افانستان سے آتے ہیں حملے کرتے ہیں ہم جا نہیں سکتے کر کچھ نہیں سکتے تالیبان ہماری بات نہیں مان رہے ہیں ہم نے تالیبان کے لیے اتنا کچھ کیا اب بھی ہم لڑ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ کہ دے ان کو کچھ پیسے دے ان کے واپس کریں ان کو ریکنائز کریں مگر یہ ہماری ڈیورن لائن کو بھی نہیں مان پاکستان کے خارجہ محاذ کے اوپر پاکستان کے چالیس سالہ پالیسی کے حوالے سے بہت بڑی خبر ہے اور وہ بہت بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑی اعلیٰ شخصیت نے چلیں ترکی میں جا کے ملاقات کی ہے دوستم سے اور نورولی سے یہ موجودہ تالبان کی اپوزیشن ہیں لیکن اس ملاقات کی خبر جو ہے اس کے فوراً بعد جو افغانستان سے ایک ردے ملایا وہ ملا عمر کے صاحبزادیں ملا یکوب کا تھا اور انہوں نے کہا کہ نہ کبھی افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے نہ ہوگی اب میرا مطلب ہے ہمارا تو ٹوٹل جو خارجہ پالیسی کا جو ستون تھے وہ تو یہ تھا کہ وہاں سے انڈیا نے ٹریننگ کیمپ کھول رکھے ہیں وہاں سے وہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں یہ پاکستان کی پالیسی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا بلو ہے کیونکہ ہم تو سودہ یہی بیجتے رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنے جناب بھارت کے کانسل خانے ہیں اور اتنے ٹریننگ کیمپس ہیں جب افغان قیادت یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اور کٹیگوریکلی ڈینائے کر رہی ہے تو پھر اگلا مرلہ جو ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے وہ تو آئے گئے نہیں اور اگلا مرلہ اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر ہم طالبان سے کیا بات کریں گے یہ انہوں نے اپنی افیشل پالیسی کا اظہار کیا ہے پاکستان نے یون سیکیورٹی کانسل میں یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر دہشتگردی ہو رہی ہے افغانستان کے ذریعے وہ جو ہے وہ بند کرائی جائے کروس بورڈر ٹیررزم جو ہے اس کی سپانسرشپ بند کرائی جائے اس کے ملٹیپل انگل ہو سکتے ہیں بیل انگل تو یہ ہے کہ ہم افغانستان کو کچھ نہیں کہہ رہے اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کیوں کہ ایک فورم ہے یون کا یون کانٹر ٹیررزم کمیٹی اچھا انڈیا اس فورم کا استعمال کرتا ہے پاکستان کو یہ کہتے ہوئے کہ پاکستانی جو ہیں یہ سہودھ ایشیا میں معاملات خراب کر رہے ہیں انہوں نے جماعتوں دعویٰ کو اور باقی جماعتوں کو سپورٹ کیا ہوا اور وہ ہمارے یہاں پر عملہ کر رہے ہیں اچھا اب وہ کیا رہا ہے کہ پاکستان ہم پریشانی کی مشکل شکل میں ہیں پاکستان جب کہتا ہے طالبان کو کہ آپ ہمیں کیا دیں گے آپ افغانستان کی ززمین ہمارے کے لیے استعمال نہیں ہوگی تو ریٹرن میں کوئی آس وہ ہمیں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں ریٹرن میں کوئی کنکریٹ چیز نہیں ملتی افغان طالبان کیا اشورنس دے رہے ہیں ہمیں وہ کس طرح کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ TTP کس طرح بھارت سے فائدہ لے رہی ہے if this is the case کہ TTP بھارت سے فائدہ لے رہی ہے TTP اگر بھارت سے فائدہ لے رہی ہے تو what افغان طالبان are doing انڈیا کو تو آپ بات کہیں گے UN Security Council میں تو بات کہیں گے آپ افغان طالبان سے پوچھیں کہ یہ ایک گروپ انڈیا سے سپورٹ لے رہا ہے تو what this group is doing in افغانستان آپ طالبان سے پوچھیں we cannot take an assurance from افغان طالبان that they will listen us اور وہ ہماری بات سنیں گے افغان طالبان نے ٹرک کی باتی کے ویچے لگایا ہوا ہے اور وہ continuously الٹا وہ ہمارے اور انڈیا کے تعلقات مزید جو ہے وہ خراب کرنے کی نہش پہ ہیں because افغان طالبان double play کر رہے ہیں بلکہ triple triple play کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بھی through ہوں گے وہ TTP کے ساتھ بھی through ہوں گے ان کو انڈیا سے بھی opening چاہیے کیونکہ انڈیا ان کو ریکے گنایز کریں ان کو باقی ممالک سے بھی opening چاہیے ہمیں جو سب سے زیادہ مارنا ہے جس جن گروپ نے ہمیں سب زیادہ تنگ کرنا ہے وہ افغان طالبان پاکستانی ہمیشہ سے ہی double game کھیلنے کے ماہر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ وہ double game پہلے کھیل چکے ہیں اب وہی double game پاکستانی طالبانیوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ امریکہ جب افغانستان میں سوویت سنگ کے فوجوں کو نکالنے کے لیے اپنی جوجنا بنائی اس میں پاکستانیوں کا بہت بھرپور ساتھ امریکہ کو ملا امریکہ کے کہنے پر ہی پاکستانیوں نے جہادیوں کی ایک فوج کٹھا کیا جو آج کے طالبانی ہیں اور ان فوجوں کے بدولت امریکہ پاکستان مل کر افغانستان میں سوویت سنگ کے ساتھ لڑے تھے دیکن نوے گارہ کی ایک دگھت گھٹنا امریکہ میں جب ہوئی تو ان طالبانیوں اور امریکہ کے بیچ بیبھیج پیدا ہوا اور طالبانیوں کو سبق سکھانے کے لیے امریکہ نے اپنی فوجوں کو افغانستان میں اتار دیا تب امریکہ کو پاکستان کا بھرپور ساتھ ملا اور اس کے ایوز میں پاکستان امریکہ سے بھرپور آرثک مدد بھی دوہن کرنے لگا جسے کوائیلیشن سپورٹ فنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا امریکہ کو اتنا پاکستان ادھک مدد کرتا تھا کہ نوکیبل افغانستان میں طالبانیوں کے خلاف پاکستان مدد کر رہا تھا بلکہ جو ٹالیبانی امریکی حملے کے ڈر سے بھاگ کر پاکستان میں آ کر سرن لینا چاہتے تھے انہیں بھی پاکستانی سینہ پکڑ کر امریکن سینکوں کے حوالے کرتے تھا اور ساتھ ہی جو اس میں سے بڑے ٹالیبانی لیڈر اگر پاکستان کی سینہ دوارہ پاکستان میں سرن لیے پکڑے گئے تو انہیں لوٹانے پر انہیں انعام کے روپ میں پاکستانی سینہ سے اور زیادہ پیسہ وصول کرتے تھے لیکن جب امریکہ کا اپنا مقصد پورا ہوتا دکھا تو امریکہ نے پاکستان کو دھرے دھرے آرثک مدد دینا بند کر دیا کیونکہ اب امریکہ کو پاکستان کے سپورٹ کی کوئی جرورت نہیں تھی جب آرثک مدد دھرے دھرے کم ہوا تو پاکستان بھی اپنا پالا بدل کر دھرے دھرے اب تالیبانیوں کی سہانبھوتی بٹوٹنے لگا تالیبانیوں کے ساتھ کھڑا دکھا اور آج کی تاریخ میں پاکستان اپنے کو تالیبانیوں کا سب سے بڑا سمرتھک مانتا ہے لیکن جو امریکہ کے ساتھ مل کر تالیبانیوں کے خلاف پاکستان نے کیا ہے وہ تالیبانی آج بھی نہیں بھولے ہیں لیکن چونکہ جب انہوں نے کابل پر اپنے سرکار کو قائم کیا تب انہیں پاکستان کے مدد کی جرورت تھی اور وہ پاکستان کی اور دیکھ رہت ہے کہ پاکستان ان کو کیا مدد کر پاتا ہے لیکن اب پاکستان کی کلائی کھلنے لگی ہے نو تو ابھی تک تالیبانیوں کی سرکار کو پاکستان نے خود ہی مانتا دیا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے دیش سے وہ مانتا دلا پایا ہے ساتھ ہی آرثک مدد بھی پاکستان تو کرنے کی اتھتی میں ہی نہیں ہے لیکن پاکستان نے جو آئی سی کی بیٹھک بلائی تھی تاکہ افغانستان میں تالیبانیوں کی سرکار کو مدد کیا جائے آرثک روپ سے سہائتہ دیا جائے وہ بھی پاکستان کے کہنے پر کسی نے مدد نہیں کیا اس کان اب تالیبانیوں اور پاکستان کے بیچ میں بھی بھید بڑھنے لگا ہے اور بھید اتنا بڑھ گیا ہے کہ تالیبانیوں نے پاکیتان کے خلاف تیور کڑے کر دیا ہے اور تی ٹی پی پر یا بی ایل ای پر لگام لگانے کی بھی بات انہوں نے کہنا بند کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکیتان کا اپنا اندھوڑی ماملہ ہے یہ پاکیتان خود نپٹے یہاں تک کہ پاکیتان اور افغانیتان کے بیچ میں جو بیبھاجک سیمارکہ جیسے ڈرن لائن کہا جاتا ہے اسے بھی تالیبانیوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پاکیتان کا چوتھا راج خیبر پکچنوہ دراصل وہ پاکیتان کا نہیں افغانیتان کا حصہ ہے پاکیتان اسے کھالی کرے اسے ہم اپنے افغانیتان میں ملا کر یہاں تالیبانیوں کی سرکار کائم کریں گے تو اسٹیتی اتنی چرم پر پہنچ گئی ہے تو پھر پاکیتان نے اب تالیبان بیروڈی جو طاقتیں افغانیتان میں ہیں ان سے اب ملنا جلنا شروع کیا ہے اور ابھی پرچرچہ میں آپ نے سنا تالیبان بیروڈی طاقتوں کو جو نورڈن الائنس کہہ جاتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے تاکی وہ نورڈن الائنس جو تالیبان بیروڈی ہیں ان سے مل کر تالیبانیوں کو سبق سکھایا جائے ایک سمیں بڑی مجے کی بات ہے یہ ایک سمیں پاکیتان بھارت پر آروپ لگاتا تھا کی بھارت نورڈن الائنس کو سہارا دے رہا ہے اور نورڈن الائنس کو مدد کر رہا ہے تاکی تالیبانی کبھی افغانیتان میں سرکار نو بنا پائے آج سمیہ کا پاسہ بدلہ اب اُن ہی نوردن ایلائن سے پاکستان مل رہا ہے اور پاکستان کہہ رہا ہے ک히 تالیبانیوں کو اور تالیبانیوں کے گوڈ ٹی ٹی پی کو بھارت مدد دے رہا ہے تو بھارت کو جو پاکستان یا کانتا تھا بھارت آتنگ کی کروائی کر رہا ہے بھارت کا تو سٹفیکیشن مل گیا تالیبانیوں دورہ کہ بھارت کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے تالیبانیوں دوارہ بھی کچھ نہیں کیا جا رہے یعنی افغانستان کی دھرتی سے کوئی بھی آتنگ تو نکل ہی نہیں رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے وہ پاکیتان کے بھیتر سے نکل رہا ہے جو بھی بگاوت یا دستگردی کی گھٹنا ہو رہی ہے وہ پاکیتان کے اندر کی ہے تو ایک طرف سے تالیبانیوں نے بھارت کو کلین چیپ دے دیا اور پاکیتان کو بے نکاب کر دیا پاکیتان فس گیا ہے کیونکہ بھارت تالیبانیوں کے ساتھ بھی کھڑا دکھتا ہے اور نورڈن علینت کے ساتھ بھی کھڑا دکھتا ہے جو تالیبانی بیروڈی ہیں اب پاکیتان کا یہ سب سے بڑی بیدیش نیتی کا پھیلیور ہے اور انتراشتی استر پر یہ سب سے بڑا پاکیتان کے لیے پھجیت کا کارن بنا ہوا ہے ابھی بھی بکت ہے پاکیتان سودھرے اپنے گھر کو ٹھیک کرے اتنکیوں کو دستگردوں کو مدر دینا بند کرے اور پھر سارے پڑوسیوں کے ساتھ جس میں بھارت می سامل ہے مل کر آگے بڑھے سب ہی پاکیتان کے ساتھ ہوں گے اور ایسی بیجتی کا سرمیندگی کا پھر پاکیتان کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا آج کے لیے بس اتنا ہی جہیں آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جہیں